مال نجات نہیں ہے مقام نجات نہیں ہے میں نے اتنے بناہے اتنے ٹیٹرائیت کا لیا نبی ہزار پونڈ لاکھ پونڈ ایک سو بیس ہزار پونڈ لگا دیا بنا دیا دنیا کے لیے کس کے لیے دنیا کے لیے بنایا تمہیں رہے گی اولاد کرے گی کناہ وہ عذاب مجھے ہوگا اپنا مقام بھی دیکھ لے اور تاہدار مدیعہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجر شریف بھی دیکھ لے یہ ہے کردار کردار اپنا ہاتھا جیسا بنا اکبال نے کہا تھا ملہ کی مختار میں بستی صوفی کے احوال میں بستی مجھے اس مردِ قومن کی تلاش ہے وہ جس کے کردار میں بستی بلد اپ یو کرچا اپنا کردار مست کر جب تیرا کردار مست ہوگا اللہ رب کو لزد ایسے اسوا پیدا فرما دے گا کہ دنیا تُس سے محبت کرنا شروع ہو جائے گی مال و دولت فیرون کے پاس بہت زیادہ تھی مگر موسیٰ علیہ السلام کی ایک جونکڑی تھی مال و دولت اب اللہ ابو جہل کے پاس زیادہ تھی مگر میرے آقا کوئی چھوٹا سا مقام تھا جس میں میرے آقا رہتے تھے مگر کیسا مقام تھا کہ اس مقام کے لوگوں جبرائیل امین تھے جو فرشتوں کے سردان ہیں میرے عزیز دوستو لوگ مقام کو نہیں دیکھتے لوگ مقید کو دیکھتے ہیں اے جونپڑی تجھے سلام اے جونپڑی تجھے سلام جس میں آمنا کے لار آجائے اے حیمان تیری جونپڑی تھی آج عزت اس لیے ملی کہ آمنا کے لار جونپڑی میں رہے ساری نعمتوں کی جان میرے آقا دائدار مدینہ سندر مرام والی ہے جب ہم باتیں کرنا بیٹھتے ہیں میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا میری دوڑی میرا مار میرا در میری بیوی میرے بچے تُو جانتا ہے کہ تیرے سامنے جو بیٹھا ہے وہ کیلی نبی ہے تُو جانتا ہے تیری تو باتیں ہو رہی ہیں میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے میں نے اتنے آزار کون کر دیا وہ حیمان کی باتیں تُو جان رہا ہے تیرے سامنے کون دٹھا ہے اگر تیری بچہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جانتا ہے یہ کس کو سنا رہا ہے تیرا پیرا غرق ہو گیا تیرا پیرا غرق ہو گیا آج ہاں ییسو 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 اگر اس اس میٹنگ میں اگر اس مجلس میں ایک یتیم لڑکی کھڑی ہو وہ دیکھ رہی ہو کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا کاش میرا باپ زدہ ہوتا میرے لیے اس طرح کپڑے خریدتا تیرے سوٹوں کی وجہ سے اس یقین بچے اور بچی کی آنسو بھی کر رہے باڑ میں چاہیں تیرے مقام باڑ میں چاہیں تیرا ہر ایک چیز کہ اگر یقین کو غریب دے کے رونے لگ جا رہے اور ارزا کے منگے جو خرچہ تمہیں مقام پہ دیا ہے بوڑی خرچہ کسی غریب پہ خرچ کر دے کیا بچا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے تیرے جنب کے مقام رو جائے گا دنیا دنیا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے نا جس میں تو پھر رہے ہو ایک مچھر کے پر کے براظر میں میرے ہاتھ کی حضرت نہیں ہمارا گاڑی چلانا دیفرنٹ ہے ہمارا گاڑی سوٹوں میں دیفرنٹ ہے لوگ دیکھ لئے کہیں گے کیا بات کے لئے گاڑی کی لوگ کہیں گے نا مگر یاد رکھنا میری اسی دوستو اگر کسی غریب کے تیری وجہ سے آنسو نکل گئے جا یہ آنسو جو ہے نا اللہ بڑے پسندے کرتا ہے کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دے ہاتھ رکھ کے دے آج تجھے ازالیں اشتے دے یہ مال ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا نجتہ اور چاہے تو تخت سے اٹھا کے گلیوں میں بیل کروا دے وہ رب ہے اور ایک آپ کو پڑے پتے کی بات بتا رہا مالے بانگ لینا جو مدہ صابر ہوں صابر اس سے کبھی ٹکرنا نہیں یہ میں آپ کو پتے کی بات بتا رہا جو صابر ہو جو شاکی ہو جو اللہ پار امان کتاؤ مگر اس کے اندر سمندر کے سمندر دل کے اندر بانگ ہو تو آپ کو سمندے سے کبھی ٹکرنا نہیں اگر اس کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں ات گئے اللہ کی قسم اللہ کا عرش بہتا ہے میرے آقا صابر اتھے تھے کیا تھے صابر اتھے تھے اور قیامت کے دن جو اللہ نے رکھا دیا ہے نہ اے بے معبود سارے امبیاء دیکھتے رہ جائیں گے سارے امبیاء دیکھتے رہ جائیں گے میرے معبود تو آگے آئے گا کیوں کہ صبر والا ہے آئے ہاں تو صبر والا ہے پیدا آنے سے پہلے باپ میں لے لیا پانچ سال کی عمر میں میں نے ماں لے لی میں نے دادا بھی میں نے چچا بھی میں نے بینی بھی میں نے پیارہ چچا حقزہ بھی لے لیا تیری آنسو دیکھے نا میں تیرے گ Ohio اے احمد تو شاکر رہا ہے نا تو شافر رہا ہے نا انہوں نے تار کو بکھائے میں دیکھ رہا تھا اب میرا احمد میں کیا کرتا ہوں کے آما تو میری ہوگی تو سو دیکھو تیرے سبور دکھر ہاں